نمشکہ سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ڈی نیوز اور میکیردی اس وقت جو ایک نام سرکھیا بٹو رہا ہے وہ ہے بہرائیج کا اور بہرائیج سے ہی آپ کو ایک بڑی خبر ایسی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے بہرائیج نام اور اس سے جڑا دنگا اور اس کے بعد رام گپال مشرا کی موت لگا تار سرکھیوں میں ہے اور اسی سے جڑی ایک بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں بہوال کے دوران کا نیا ویڈیو جی ایم ڈی نیوز کے پاس آیا ہے جی آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جو ایکسکلوزیو جی ایم ڈی نیوز کے بعد ہے پاس ہے گولی لگنے کے بعد رام گپال مشرا گرتا ہوا دیکھا گیا جس رام گپال مشرا کی موت کو لے کر لگا تار کئی طرح کے سوال اٹھ رہے تھے کئی طرح کی باتیں کئی طرح کی افوائیں لگا تار سامنے آ رہے تھی کہ رام گپال مشرا کو کرنچ لگایا گیا ناکھون اکھاڑے گیا اس کی مٹیوں کیسے ہوئی کیا نہیں ہوئی اس کا سیدھا ثبوت جی ایم ڈی نیوز آپ کے سامنے اس وقت ویڈیو کے مادیم سے لے کر آیا ہے جی ہاں پورا ساکشے آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھیں گے آپ تصویریں کی کس طرح سے رام گپال مشرا کو گولی ماری گئی اسی ایپی سینٹر پر جس جگہ سے بس بوال کی شروعات ہوئی اسی جگہ سے جہاں پر یہ بوال یہ دنگا بھڑکا جب مورتیو سرجن کے لیے لوگ جا رہے تھے تب کس دوران کس سمیں جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی تب ایک کیمرہ بھی تھا جو ان چیزوں کو ریکارڈ کر رہا تھا جس کی تصویریں اب نکل کر سامنے آ رہی ہے جس کی ایکسکلوزیو تصویریں جی ایم ڈی نیوز کے پاس ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ وہی چھت ہے جس چھت سے اس دنگے کی بہرائج ہنسا کی شروعات ہوئی تھی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جس رام گپال مشرا پر لگا کر یہ آروپ لگ رہا تھا کہ وہ اوپر چڑا اس نے ترنگا جو ہے جھنڈا جو فیرہ ہوا تھا وہ ہٹانے کی کوشش کی وہ پھارتا نظر آیا لیکن اس بیچ ایک تصویر یہ بھی ہے کہ کس طرح سے اس نہتی آدمی پر بینا کوئی چیز بھی اس پر گولی چلائی گئی اور اس گھر سے چلی گولی کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کا ایک جب رام گپال مشرا جھنڈا اتارتا ہے اسے لے کر نیچے جانے کا پریاس کرتا ہے تب ایک گولی چلتی ہے جو اسے دھارا شاہی کر سکتے دیتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے یہ ایکسکلوزیو تصویریں آپ کو جی ایم ڈی نیوز کی طرف سے ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے کون حق دیتا ہے ان تصویروں پر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کون حق دیتا ہے کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے کا کون حق دیتا ہے کسی نہتے پر گولی چلانے کا کیا یہ تصویریں اب یہ صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ جو تمام طرح کے راجنیتی اٹھ رہی تھی وہ تصویریں بیان کر رہی لگاتار ہم بہرائیچ کی بات کر رہے ہیں لگاتار جو بہرائیچ کا ماملہ ہے وہ سرکیاں بھی بٹو رہا تھا لیکن ان سب کے بیچ جو ایک بڑا مدہ تھا وہ رام کپال مشرا کی موت کا مدہ لگاتار بڑا بنا ہوا تھا کیونکہ لگاتار یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کی ہتیار کی گئی ہے ہتیاروں کو سزا دی جائے لیکن سبوت مانگتے ہیں جنتا سبوت مانگتی ہے راجنیتی اور اب سبوت سامنے آ گیا ہے سبوت ہے یہ ویڈیو جو بتا رہا ہے کہ کیسے ایک نیہتی آدمی پر گولی برسائی گئے کیا کر رہی ہے پرشاہ سن اب ان تصویروں کے بعد بھی کب تک انتظار کریں گے ہم انہتیاروں کو پکڑنے کا کب تک پرشاہ سن لے گی آکشن جی کاشیف آپ کو آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے کاشیف ہم آئے سا جڑ جائیں گے نیٹ انٹرنیٹ کی پرابلم ہے لیکن آپ کو بتا دیکھ یہ تصویریں جی ایم ڈی نیوز پر آپ کو ہم لائف دکھا رہے ہیں لگا تر آپ کو لائف تصویریں دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو چھت ہے یہ جو جگہ ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر درگاہ ویسرجن کے لیے جا رہی تھی جب درگاہ مورتی کو ویسرجن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ڈی جے سے شروع ہوا ویواد گولی کان تک گیا اور اس کے بعد آگ جنی بہرائی جلتا ہوا دیکھا گیا آپ یہ تصویریں دیکھئے جہاں پر ٹوٹی ہوئی بوٹلز یہ بتا رہی ہے کہ ہنسا کتنی بربرتہ سے کی گئے یہ کچھ بلڈ کے وہاں پر نشان بھی ملے جو یہ بتا رہے تھے کھون کے دھبے یہ درشاہ رہے تھے کیسے ایک نہتے آدمی پر گولی چلائے گئے میں صرف یہی پوچھتی ہوں کہ آخر کس نے دیا یہ رائٹ کس نے دیا یہ عدکار کسی کو گولی چلانے کا کیا واقعی گوپال مشرا کی اتنی بڑی گلتی تھی جو بائیس سال کا ایک شخص تھا جس کی چھے مہینے پہلے شادی ہوئی تھی کیا واقعی اس کی اتنی بڑی گلتی تھی کہ اس نے جھنڈا اتارنے کا اس کو سزا گولی ملے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے یہ کس نے بڑھ آئی ہے اتنی حمد کسی کی کہ لوگ گولیاں چلا دیا آپ دو تصویریں دیکھئے یہ تصویریں ہیں اس دن کی جس دن یہ بوال یہ دنگا بھڑکا اس دن کے تصویریں ہیں جو بیاء کر رہی ہے کہ لوگوں کے منصوبے کیا ہیں لوگوں کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس پر بھی راجنیتی ہوتی ہے شرمناک بات تو یہ ہے کہ اس پر بھی راجنیتی ہوتی ہے اس پر بھی لوگ راجنیتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ثبوت اب یہ تصویریں بیاء کر رہی ہیں ان ثبوتوں کو یہ تصویریں بیاء کر رہی ہیں اس دن کے منظر کو کس طرح سے اس دن رام گوپال مشرا پر گولی چلائی گئی اس دن کس طرح سے بوتلے پتھر یہ تمام چیزیں ہیں جو بار بار ہم پوچھتے آ رہے ہیں جی ایم ڈی نیوز لگا تار جو ہے گراؤنڈ زیرو سے آپ کو ریپورٹ دکھا رہا تھا ہمارے سیوگی گھائل بھی ہوئے اس تمام دنگے میں لیکن پھر بھی ہم لگا تار آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں کاشف ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کاشف دیکھئے تصویریں اب آ گئی ہیں اب کسی کو بھی جھکلایا نہیں جا سکتا اس منظر کو جھکلایا نہیں جا سکتا جو اس دن ہوا جب مورتی ویسرجن کے لیے جا رہے تھے پرشاہ سن اب اس تصویروں کے بعد کیا ایکشن لے رہی ہے کب تک گرفتار کیا جائے گا ان آروپیوں کو دیکھئے یہ گھٹنا ہونے کے بعد سے ہی پولیس پوری طریقے سے مستعد ہو گئی تھی اور جہاں تک گرفتاری کی بات کی جائے تو گرفتاری رفیق ارکسہیر کی گرفتاری ہو چکی ہے جو کہ مکھے آروپی ہے اس کی گرفتاری ہو چکی ہے اس کے ساتھ تین لوگ جو ان کے پریوار کے تھے جو دھر میں موجود تھے تینوں کے گرفتاری ہو گئی ہے پھل حال اور یہ دیکھا جائے کہ جس طرح سے یہ گھٹنا گھٹی ہے وہ ایک طرح سے اگر کہا جائے تو وہ بربرتہ تو تھی ہی تو اس میں کوئی دو شک نہیں ہے کوئی دورائی نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی وہاں پر دنگے ہوتے رہے وہاں پر گاریاں جلتی رہیں لوگ جو ہے بلکل اس کے بعد بھی پولیس اور پرشاسن مل کر بھی ان دنگوں کو روکنے میں ناکام رہا کیونکہ بلکل لشتی طور پر یہ اس پشت ہے بھی نقصان ہوا ہے لوگوں کا اور مورتی بھی سرجن میں راستے میں کوئی پولیس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ گیا پولیس کے ہاتھے سے چلا گیا اور وہاں سے یہ ہوا کی پولیس بے کابو بھیڑ کو سنبھالنے میں ناکام رہی اب پرشاسن نے پہلے سے اس کی بیوستہ نہیں کر رکھی تھی کہ وہاں پر پولیس بل کے ساتھ پی ایسی بل بھی لگایا جائے جسے کی بڑی سنکھا کی بھیڑ کو سنبھالا جا سکے بلکل کاشف دیکھئے پہلے سے پولیس پرشاسن نہیں مستعد تھی الائیو نہیں تھا لیکن کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں ملتا کہ کوئی کسی نیہتے پر گولی چلا دے بہت بہت شکریہ ہمائے ساتھ کاشف جڑنے کے لیے اور تمند جانکاری کے لیے اب آپ کو وہ تصویریں دکھاتے ہیں اس دن کی تصویریں جس دن آپ نے دیکھا کہ جہاں سے یہ بوال کی شروعات ہوئی جو ایپی سینٹر بنی چھت جہاں پر گولی ماری گئی رامگوپال مشرا کو وہاں پر بھی ہمائے سیوگی پہنچے اور انہوں نے اس چھت کا پورا معاینہ کیا جائزہ لیا ریپورٹ پیش کری ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں وہ ریپورٹ دیکھیں کس طرح سے کس چھت سے جو بربرتہ ہوئی کس طرح سے کی گئی دیکھیں اس پر ہماری یہ ریپورٹ جیمڈی نیوز کی ٹیم اسی جگہ پر موجود ہے جہاں تیرہ اکٹوبر کو شام دنگا شروع ہونے کی شروعات ہوئی تھی یہ وہی چھت ہے جہاں پر آپ نے ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا جس میں ایک یوک بھگوہ جھنڈا لہرانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے پہلے یہ وہی جگہ ہے یہ وہی گھر ہے یہ وہی چھت ہے جس پر گراؤنڈ زیرو پر جیمڈی نیوز کی ٹیم پہنچ گئی ہے اور یہ وہ جھنڈا ہے جسے لہرانے گیا تھا اور ہرے جھنڈے کو اتار کر کے اسی جھنڈے کو لگانے کی بات کی جا رہی ہے اور یہی وہ گرل ہے جسے اکھار دیا گیا تھا اور اب اس کے بعد جو یوک تھا رام گوپال مشراج جس کی موت ہوئی ہے پورے ہنسہ کے دوران اس کو اسی گھر کے رہنے والے حامد اور سلمان نامک راشد نامک یوکو نے اپنے گھر پر کھیچ لیا تھا اندر اور لگا تاریے کوشش کر رہے تھے کہ اس کی ہنسہ کے دوران جو بات کہی جا رہی ہے کہ اسے نرمم طریقے سے گولی ماری گئی اور اس کی موت ہو گئی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے کہ اس چھت پر تمام جو بوتلیں پڑی ہوئی ہیں جو یہ بوتلیں ہیں وہ اس دوران یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں اس کا خون بھی دکھ رہا ہے اور یہ وہی گھر ہے جس میں ایکسکلوزیو ویڈیو ہے ہی ہمارے پاس جیمڈی نیوز کی ٹیم لگاتار یہ کوشش کر رہی ہے بتانے کی کہ ہم ہر اس جگہ پر آپ کو لے چلیں گے جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے یہ گھٹنا وہی گھر ہے جس میں رام گوپال مشرا کو بوت کے گھات اٹھا رہا گیا تھا یہ مسلم کا گھر ہے کہا یہ جا رہا ہے علاقے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یوک اس چھت پر جب چڑھا تو وہ اکیلا پہنچا تھا اور اکیلے پہنچنے کے بعد اس پر حملہ کیا گیا اسے کھیج کر نیچے لے جایا گیا لگاتار اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اصل میں گھٹنا کی جگہ کونسی تھی یہ وہی گھر ہے جس میں لگاتار یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ کو دکھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے جس میں لگاتار اس رام گوپال مشرا کو خیصہ گیا تھا اندر لے جانے کی کوشش کی گئی تھی اور یہاں پر ہی اسے موت کے گھاٹ اٹھا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جو حامید ہیں اس کے بیٹے سلمان نے جو ابھی تک فرار ہے اس نے رائیفل سے ایک فائر کیا اور اس کے دوران اس فائر کے دوران ہی اس کی موت ہوئی ہے اور اسی وجہ سے اس کی موت کی پوشٹی بھی ابھی تک کلیر ہو چکی ہے کہ اس رائیفل کی گولی سے ہی ہوئی ہے سامنے اس گھر کے گھر میں ہی ہم آپ کو لے چلیں گے جیمڈی نیوز کی ٹیم ایکسکلوزیو ویڈیو آپ کو دکھا رہی ہے اسی گھر کے اندر کی یہاں ابھی تک بہت کم لوگ پہنچ پائے ہیں اور یہ وہ اس کا گھر ہے یہ باہر کا نہیں اندر کا علاقہ ہے اور یہ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ آپ یہ اس ہمیت کے گھر کی گاڑی ہے جسے زلا دیا گیا ہے پولیس نے اسے پوری طریقے سے سیل کر رکھا ہے باہر سے اور اس کا سٹر بند ہے وہ واہن جو اندر کھڑا تھا اسے بھی جلا دیا گیا ہے دکانے ہیں اس میں گھر بھی ہے اور پریاس یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ لگا تار ان کے گھر کا سامان بکھرا ہوا ہے جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہ بیبس طریقے سے یہاں پر بھیشا لوگوں نے یہاں پر چڑھ کر توڑ پھوڑ کی ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ اپنے اس طرح پر جو بھی گھٹنا ہو یہ گھر ہے ان کے پورے گھر کو تحس نحس کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی اور پریاس یہ کیا جا رہا ہے کہ لگا تار اسے توڑا جائے اور اس کے بعد ہی جیمڈی نیوز آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جو بھی ابھی تک یہاں بکھراو دکھ رہا ہے سامان کے گھروں میں یہاں دیکھئے سامان بکھرا پڑا ہے پورا اور اس کے حساب سے اس پورے گھر کو تحس نحس کر دیا گیا چونکہ اسی گھر میں رام گوپال کی حتیہ ہوئی تھی سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے تھے یہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ پڑا ہے اسے بھی توڑ دیا گیا یہاں جگہ جگہ سامان بکھرا پڑا ہے لوگوں کا گھر ہے جو تھا اسے بکھرا دیا گیا ہے یہاں سے سبھی لوگ جا چکے ہیں اور فیلال یہ کہا جا رہا ہے کہ علماری اور تمام جو گھر ہیں اس کو توڑ دیا گیا ہٹا دیا گیا ہے اب کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو ستتہ دکھاتے رہے لگاتار اور ابھی فیلال جیمڈی نیوز آپ کو اسی طرح کی ایسکلوزیو تصویریں دکھاتا رہے گا کہ آخر کاری یہ گھٹنا ہوئی کیوں اور کیسے اس گھٹنا نے بڑی آگ اور بڑی ہنسا کا روپ لے لیا کیمرہ پرسن سورو سیواسٹو کے ساتھ میں ویجیتر پاٹھی جیمڈی نیوز بہرائیج تو دیکھا آپ نے جہاں سے اس چیز کی شروعات ہوئی ہے اس ہنسا کی اس آگ جنی میں جس میں پورا بہرائی ججہ لٹھا اس کی تصویریں آپ نے دیکھی اس بربرطہ کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے بوتلے فیکی گئی پتھر فیکے گئے کس طرح سے گولیا چلائے گئے بھائی ان سب کے بیچ جو ہے وہ راجنیتی بھی کہیں سے اچھوٹی نہیں رہی ہے راجنیتی بھی لگاتار چلتی جا رہی ہے بیان بازی کا دور بھی چل رہا ہے اکھلیش یادف کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس نے ایک بار پھر وفلتا کو ہی ذمہ دار ٹھیرایا ہے سنیے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے تو آپ کو بتا دے اکھلیش یادف نے اتنے بڑے آئیوجن میں پولیس کو لے کر سیدھے طور پر انہوں نے کہا ہے اکھلیش یادف کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اور اکھلیش یادف نے کہا ہے کہ پرشاسن کی ناکامی کے چلتے یہ ہوا ہے دیکھیں پرشاسن کی ناکامی ایک بار پھر سامنے آ رہی ہے راجنیتک طور پر اسی طرح کے بیان سامنے آئیں گے اور اسی طرح کے بیان آنے لازمی تھے اور جس طرح سے بیان سامنے بھی آ رہے ہیں تو ہم آئے سا دسکبر پر ویجے ترپاچی بھی ہماری یوپی سٹیٹ ہیڈ لائیو ہے جو لگاتار بہرائیج میں ڈٹے ہوئے تھے لگاتار بہرائیج کی ہر ایک ایک چیز پر پہنی نظر بنائے ہوئے تھے ویجے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں اور جس طرح کی ایکسکلوزید تصویر اور جی ایم ڈی نیوز دکھا رہا ہے جو ہمارے پاس ایکسکلوزید تصویریں ہیں اس دن کے گولی کانٹ کی جس کو لے کر لگاتار پورے بہرائیج واسی یہ مانگ کر رہے تھے پہلے تو کیشف کو دفنائے اشف کو نہیں جلایا جائے گا جب تک انتیم سنسکار نہیں کیا جائے گا جب تک ان سے انہیں انصاف نہیں ملتا جنہوں نے گولی چلائے انہیں فاسی دی جائے لیکن سمجھا بھجا کر انتیم سنسکار کیا گیا ہے اب یہ تصویریں کیا واقعی یہ تصویریں جو آئی ہے اس کے بعد فاسی ہوگی سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی جو عروفی جس کی بات ہمارے سیوگی کر رہے تھے ان کی گرفتاری کی پستی نہیں ہوئی ہے نہ اسٹی ایف نے اس کی پستی کی ہے نہ اسٹانی پولیسز بات کو کہہ رہی کہ ابھی کوئی گرفتاری ہوئی ہے لیکن حراست میں تمام لوگ ہیں تمام رشتدار حراست میں ہیں اور جو موکھے آروپی ہیں حمید اور ان کے سلمان سرپراز اور ان سب کی گرفتاری ابھی باقی ہے لیکن قلال اسٹی ایف کیونٹ چار یونٹ لگی ہوئی ہے اور اس طریقے کی جو انصہ ہوئی تھی اس میں وہاں ہم نے جب لوگوں اسے بات کی ہے تو وہاں پر لوگوں نے یہ بتایا کہ آکروش تھا لوگوں میں ایک گستہ تھا ایک اٹھائیس برشی یوک تھی جس کے تین مہینے پہلے شادی ہوئی ہو اسے گولی مار دی گئی صرف اس لیے کیونکہ اس کے گھر سے جھنڈا اتارا گیا اور اس دوران یہ جھنڈا اتار میں کی گھٹنا اس سے پہلے کی ہے جب وہاں پر پتراؤ ہو رہا تھا جھنڈا اتارا اور اس کے بعد بھگوہ جھنڈا لہرانی کی کوشش کی حالانکہ بھگوہ جھنڈا لہران نہیں اور لہر پایا بھی نہیں اس سے پہلے ہی رام گوپال کو نیچے سے گولی ماری گئی ہے اور اس کا بھی ایکسپلوزیو ویڈیو ہمارے پاس ہے جب شب اتارا جا رہا تھا رام گوپال کا اور باہر بھاری بھی بھاری حضوم تھا لوگوں کا شب اتارنے کے لیے لگ بھگ تین چار سو آدمی آئے تب بھی راہمید کے پریوار کے لوگ فائرنگ کر رہے تھے پتھرہ کر رہے تھے گھر کے نیچے سے وہ بھی ایکسپلوزیو ویڈیو ہمارے پاس ہے جیمڈی میوز لگاتا ہے اس بات کو دکھا رہا ہے کہ اکثر جو بتایا جاتا ہے جو دکھایا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا جب کسی یوک کی حتیہ ہوگی جب کسی کے پریوار کا لال چھینے گا تو اس کے رہنے والے اس کے پتھر پریوار پرجن آکروشت ہوں گے اور اس آکروش کا پرنام ہوگا بہرائیت کی ہنسہ اور بہرائیت کی ہنسہ میں جن ہانی نہیں ہوئی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ہندو پریواروں نے جن بھی ہندو گھروں نے ہنسہ جھیلی ہے اور جو بھی مسلم گھروں نے ہنسہ جھیلی ہے اس میں جن ہانی نہیں ہوئی ہے کئی ایسے وہاں پریوار تھے جو چار سو لوگ کے بیچ میں تین چار مسلم پریوار تھے ان کے باہر گھر کے باہر کھڑی موٹسائی کے لئے جلائی گئی ان کے گھر کو جلائی گیا لیکن ان کے گھر کے سم ہی لوگوں کو باہر نکال دیا گیا تھا اور جو آکروشت لوگ کہ ان میں سے بھی کئی ایسے بریشت لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کی موت نہیں ہونی چاہیے گستہ جائد ہے لیکن کسی کی جان نہیں لینی ہے ہم اس طریقے سے آتاتائی اور نرممتہ سے کسی کی جان نہیں لیں گے میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے اس دوران اور وہاں پر بھی لوگوں نے کہا جو ہنسہ ہوئی ہے وہ صرف آکروشت کی وجہ سے ہوئی ہے یہ ساکش اور یہ تصویریں جس طرح کی سامنے آئی جس طرح کی بربرتہ وہاں پر سب نے دیکھی آپ لگاتار بنے ہوئے ہیں اس چھت پر بھی گئے جس کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں ایکسکلوزید تصویریں جی ایم ڈی دکھا رہا ہے کس طرح سے ایک نہتے پر گولی چلائی گئی کس طرح سے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا لیکن جو کچھ آپ نے دیکھا جو ساکش وہاں پر دیکھیں جو تصویریں آپ نے وہاں پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ کس اور اشارہ کر رہے ہیں کیا ہوا ہوگا اس دن کیا کچھ کتنا کیا مان سکتا رہی ہوگی جو اس طرح کی گولی چلا دی گئی دیکھیں سب سے بڑی بات ہے جس طرح سے سب سے پہلے اس چورہہے سے پرسیمہ چھیک ہے ویجا میں آپ کے پاس دوبارہ لوچوں گے لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ایک بار اکھلیش شیادف کی بات کو بھی سنا دینا کہ کس طرح سے اکھلیش شیادف نے ایک بار پھر راجنیتی کرتے ہوئے پولیس پرشاسن پر آروپ تو لگایا ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ آئیے آپ کو سناتے ہیں تو آپ کو بتا دیں باوال پر سبا اکھلیش شیادف کا بڑا پیان سامنے آیا تھا جو ہم آپ کو سناتے ہیں پرساسن کا فیلئر اور ساشن کا فیلئر ہے جو لوگ زیرو ٹولرنس کی بات کرتے تھے جو لوگ کہتے تھے اور اس بات کو کبھی نہیں بھولتے تھے کہ ہر آئیوشن کو وہ بڑے شانتی بھو ڈھنگ سے کراتے ہیں تو آخر کار جہاں اتنا بڑا آئیوشن ہو رہا تھا اس میں پولیس رکھیا کیوں نہیں تھی اور کیا پرساسن کو جانکاری نہیں تھی کہ کس طرح کا وہاں کیا کیا ہو رہا ہے پوری ذمہ داری پرساسن کی ہے اب پرساسن اور ساشن مل کر کے انیائے کر رہا ہے انیائے یہ بہرائیش کا لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ راجنیتی بھی بہرائیش ماملے پر لگاتار جاگر ہو رہے ہیں اکلیش عادو نے سیدھے طور پر پوری ذمہ داری جو ہے وہ پرساسن کی بتا دی ہے فیلیور پرساسن کا بتا دیا ہے ان کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ ذمہ داری پرساسن کی تھی کیوں نہیں دیکھا گیا کیوں نہیں سمجھا بوجا گیا ایل آئیو کیوں نہیں پہلے سے ایکٹیویٹ ہوا کیوں اس طرح کی گھٹنا ہو گئی سو سے ڈیوڑ سو درگا پرسمایہ ویسرجن کے لیے اسی راستے سے نکلنی تھی اور ان کے راستے بھی الگ الگ تھے یہ بھی نہیں کہ صرف ایک ہی جگہ درگا پرسما کا ویسرجن ہونا ہے اور ایک ہی جگہ درگا پرسمایہ ویسرجت کی گئی الگ الگ دن الگ الگ لوگوں کی طرف سے الگ الگ علاقوں کی درگا پرسمایہ ویسرجت ہو رہی تھی اس دوران ریوسہ منصورپور کی جنگاؤں کی وہ پرسما تھی جو اسی راستے مہاراج گھن بلوک سے نکل رہی تھی مہاراج گھن چوراہے پر جس مسجد کے سامنے اس گھٹنا کی بات کہی جا رہی ہے وہاں اس چوراہے پر تمام ہندو لوگوں نے اپنے ٹینٹ لگائے تھے جس میں پرساد باٹنے کی یوجنا تھی اور اس دوران اس کی لیے اس چوراہے پر پرسما کا ویسرجت جو یاترہ تھی وہ روک ہی گئی تھی اور زیادہ تیز نیجے بجھ رہا تھا یہ بھی ماننا ہوگا کہ جب تمام جو دوسرے ورک کے لوگ ہوتے ہیں ان کی یاترہوں میں بھی ہندو اتنا آخروشب کبھی نہیں ہوتے تمام جو ایسی یاترہے رہتی ہیں چاہے چہلوم کی ہو چاہے مجلس کی ہو چاہے محمد صاحب کے جرم دن کی ہو اس طریقے کہ تمام یاترہے نکلتی ہیں اس دوران سبھی کو پتا ہے سارے راستے بند رہتے ہیں اس دوران کوئی ایسی گھٹنا ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ یونائٹ ہو کر کسی ورکار کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں لیکن ہندووں نے ایسا نہیں کیا تھا وہاں پر یہ کہا گیا مسجد کے باہر سے نکل کر کچھ یوکوں نے کہا جس میں حمید کے پریوار کے لوگ بھی شامع تھے انہوں نے کہا یہ پرکرمہ آگے لے جائیے یہاں بلکل 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 دیکھیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ایک شخص کی گولیوں سے اس کا بدن شرری کر دیا گیا جس طرح سے اس کے اوپر گولیاں برسائے گئی جس طرح کی بربرتہ کی گئی کسی کے پاس بھی آپ کو بتا دے یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ موجود ہو نہ ہو لیکن جی ایم ڈی نیوز آپ کو یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ پیش کی ہے یووک کی موت کا کارنڈ شوک بتایا گیا ہے جسے آپ صبح سے SP درکنار کر رہے دیکھیں شوک نہیں دیا گیا شوک کی افوا ہے جھوٹی فلائی جا رہی ہے تو یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ کیا بتا رہی ہے تین ڈاکٹرز کے پینل کے دوارہ جو پوسٹ موٹم ریپورٹ دی گئی ہے اس میں یووک کی موت کا کارنڈ شوک ایکسکلوزیب ہم جو فورنسک کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ بھی ہم اپنے درش کو دکھا رہے ہیں ہر ایک ایک وہ سپوٹ دکھا رہے ہیں جو کس اور اشارہ کر رہے ہیں ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ کیسے جس درگا ویسرجن کو سماجک سہارت کے روپ پر بنانا چاہیے تھا جس میں آپس میں دو دھرموں کو ملنا چاہیے تھا پل ہو رہے ہیں ہم کی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پردیش میں دیکھیں فورنسک ریپورٹ آ گئی ہے ویجیو اور لگاتار ہم بات کر رہے ہیں کہ فورنسک میں جو ہے شوک اور برین ہمریج کی بات نکلے پس موٹم ریپورٹ جو آئی ہے اس کے پتہ چل رہا ہے اس کے ذریعے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی برین ہمریج کے چلتے اور شوک کے چلتے جو ہے وہ موت ہوئی ہے ویجیو آپ کو باز آ رہی ہے یہ بلکل آ رہی ہے دیکھیں میں سب سے پہلی بات بتانا چاہوں گا کہ پولیس نے ایک پرس نوٹ جاری کیا ہے ناکھون نوچے گئے ہیں یہ ساتھ کو پتا ہے سیمو نے اس بات کو قبولا ہے اس کے بات پر 33 چھرے ان کے شریر میں لگے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے اس کے بعد ماتھے پر نکینے ہتھیار سے وار ہوا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے اس کے باوجود بھی اگر یہ پرشا کہہ اسے ہن نہیں ہونے دینی ہے اور بات سب ویڈیو ہٹ گیا لیکن اس کے بعد اس نیچے اتارا گیا ہے اس کے ناکھون نوچے گئے ہیں اور اس کے بعد اس پر نرممتہ سے وار کیا گیا ہے جس کے بات اس کی موت ہو گئی ہے یعنی چھرے لگنے سے بھی کوئی نہیں مر سکتا تھا اگر وہ لوگ اسے اسپطال لے جاتے لوگ اسے اسپطال پہنچاتے تو شاید اس کی جدرگی بچ سکتی تھی لیکن یہ سنشت کیا گیا کہ وہ بچنے نہ نہ پائے اور اسے جب اس کے سریر سے خون کیا ابھی تک جو پوسٹ موٹم ریپورٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے اس میں کیا چیز نکل کر سامنے آئی ہے رام گوپال مشرا کی پوسٹ موٹم ریپورٹ کے اگر آدھار پر ہم بات کرے ٹھیک ہے بہت شکریہ عویج آپ کا بھی ہم ایسا جڑنے کے لیے تو لگاتر دیکھیں ہم بہرائیج کی گھٹنا کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک درگا ویسر جن جو تحار ہوتا ہے جو تحار ہوتا ہے لوگوں کو آپ جوڑنے کا اس دن کس طرح سے دنگا بھڑکا اس دن کس طرح سے بہرائیج آگ میں جھلستا ہوا نظر آیا اور اس دن کس طرح سے ایک بائیس سال کے شخص جس کی چھ مہینے پہلے شادی ہوئی تھی اس نے اپنی جان گوائی ریپورٹ سامنے آگئی ہے ویڈیو تک آپ کو سامنے آگیا ہے کس طرح سے اس دن اس چھت کے اوپر اس کولی کان کو انجام دیا گیا حالان کی کئی سوال ابھی بھی اٹھتے ہیں کب تک ہم اس طرح سے اپنے سماج سوہارد کو تار تار کرتے رہیں گے کب تک اس طرح کی گھٹنائے دیش میں ہوتی رہیں گی اور کب اس پر لگام لگ پائے گی آخر کب ساشن پرشاسن کے سر سے ان چیزوں کو ختم کیا جائے گا کب ہندو مسلمان ہو بند ہوگا کب دھرم کے نام پر لوگوں کو بات بند ہوگا فلال قریب سکتا ہی ان سوالوں کے ساتھ میں آپ سے الویدہ لیتی ہوں پھر حاضر ہوں گے تب تک آپ بنے رہیے مائے سوالوں دیکھتے رہیے JMD News